موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٌ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقَلْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرُ وہ جواب دیں گے بے شک آیا تھا یعنی ہم کو درانے والا آیا تھا اللہ تعالی نے اس سے پہلی والی آیت میں جو ذکر کیا نا کہ جہنم کے داروغہ ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی درانے والا نہیں آیا تھا تو جہنمی لوگ جواب دیں گے بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا ہم نے کہا کہ اللہ تعالی نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے تم بہت بڑی گمراہی میں ہو اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے پس انہوں نے اب یہ دوزخی دفع اپنے جرم کا اقبال کر لیا اور وہ اسی میں رہیں گے ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگ جہنمی ہوں گے اور انہوں نے اپنے انبیاء کی تقدیب کی ہوگی یعنی اپنے پیغمبروں کی تصدیق کرنے کے بجائے انہیں جھٹلایا آسمانی کتابوں کا ہی سیرے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبروں کو ان لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ تم بہت بڑی گمراہی میں ہو یعنی غور اور توجہ سے اگر انبیاء اکرام کی باتوں کو وہ لوگ سنتے نصیحتوں کو حاصل کرتے سمجھتے اقل رکھنے کے باوجود سوچتے سمجھتے اور ان کی بات کو قبول کرتے تو وہ دوزخیوں میں سے نہ ہوتے عذاب کے مستحق قرار نہ پاتے اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور نہ ہوتے تو ناظرین یہ آیت میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کتاب و سنت کی کوئی بھی بات آ جائے اللہ کے نبی کی صحیح حدیث آ جائے قرآن کی کوئی دلیل آ جائے اگر ہمارے وہ عمل کے مخالف ہو تو ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے ہر درمے پر اڑے نہ رہے کہ نہیں بس ہم نے یہی سیکھا ہے ہم یہی کریں گے نہیں جو حق ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے یہی انبیاء اکرام کا طریقہ رہا ہے جس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کو نصیحت کرنا اس کو دین کی دعوت دینا یہ بھی ایک مسئنون عمل ہے حدیث دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ یہودی تھا اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا ایک دن وہ بیمار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مزاج معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے اور حدیث کے الفاظیں فَقَعْدَ عِنْدَ رَأْسِهِ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کی جانب بیٹھے اس سے بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ مریض کے پاس جب عیادت کے لیے جائیں تو اس کے سر کے پاس بیٹھنا یہ مسئنون عمل ہے سنت ہے اگر آپ کو موقع ملے کسی مریض کی عیادت کا تو آپ اس کے پاس جائیں اور کوشش کریں کہ سر کے پاس اگر جگہ ہو تو وہاں بیٹھے اور اس کے بعد سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا مسلمان ہو جائے یعنی اس یہودی لڑکے سے اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ اب وہ لڑکا اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا اس کے والد نے کہا ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں مان لے چنانچہ وہ بچہ اسلام لے آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے جہنم کی عاغ سے بچا لیا ناظرین کیا پتا چلا اس حدیث سے اس حدیث سے مجھے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ اگر آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں اس کو دین کی دعوت دو اور اس سے یہ بھی معلوم پرہ کہ غیر مسلموں کی عیادت کی جا سکتی ہے بہت اچھا عمل ہے لوگ عام طور سے منع کرتے نہیں کرنا چاہیے ان کے پاس جا کر کے ان کو دین کی دعوت دینی چاہیے اور ان کو اسلام سمجھانا چاہیے اگر بندہ گنہگار ہو تو اسے توبہ کی تلقین کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں اس میں ہیں تو یاد رکھیے یہ سنتیں ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف اس سے پہلے آپ سے گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں ہمارا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اس میں آج ہم انسانی عقل کے تعلق سے دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا ہے اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالی نے کہا اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکا دیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا اور پھر درست اور برابر بنایا جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا انسانی شکل و صورت قد و قامت عدہ و جوارہ ان کے درمیان مناسبت اور ان کی خوبیوں پر غور کیا جائے پھر اس کائنات میں موجود کسی بھی جاندار مخلوق سے اس کا معازنہ کیا جائے تو انسان اشرف المخلوقات ہونے اور دیگر مخلوقات سے افضل اور برتر ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا انسان کے اشراف ہونے کا ایک اہم راز اس کے دیکھنے سننے کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس کی عقل و فہم اور ادراک کا حامل ہونا بھی ہے یعنی اللہ تعالی نے انسان کی عقل اس کی فہم اس طرح بنایا ہے کہ انسان اپنے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے ہاں کس کو اختیار کرنا ہے کس کو چھوڑنا ہے یہ ساری چیزیں وہ سمجھتا ہے تو ناظرین یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کا نمونہ ہے ایک نشانی ہے جیسے جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں ان کو عقل نہیں ہے ان کو شعور نہیں ہے لہذا وہ جہاں چاہتے ہیں چرتے ہیں جو چاہے وہ کھاتے ہیں لیکن انسان کے پاس عقل اور شعور ہے حلال اور حرام کی تمیز ہے یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک نمونہ ہے ایک نشانی ہے انشاءاللہ عقل پر اور بھی باتیں ہم آپ کے سامنے لائیں گے آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کے اعمال کو قبول کریں اللہ تعالی ہمیں اور دین میں آگے بڑھ کر کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں